کرناٹک میں اسمبل انتخاب قریب آتے دیکھ کر سیاسی لیڈران مذہب کے نام پر سیاست پر زور دینے لگے ہیں کانگریس کے بیف والے بیان کے بعد بی جے پی نے اللہ اور رام کا مددہ اٹھا کر سیاست کے ماحول کو پھر سے سرگرم کر دیا ہے دیکھیں یہ ریپورٹ کرناٹک انتخابات میں اب کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں ایسے میں سیاسی لیڈران اپنے تمام داؤں کھیل لینا چاہتے ہیں چاہے اس کے لیے مذہب کے نام پر تخصیم کی سیاست ہی کیوں نہ ہو کانگریس کے بیف والے ویڈیو کے بعد اب بی جے پی کے ایک ایمیلے نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس بار کے انتخابات اللہ اور رام کے بیچ ہونے جا رہا ہے چاہے discussion موسیقی بی جے پی ملے سنیل کمار نے یہ باتیں ایک ریلی کے دوران کہہ کر خوب واہ واہی لوٹی تھی جبکہ کانگریس اسے بی جے پی کی ناکام سیاست کے طور پر دیکھ رہی ہے کانگریس ایمیل سی رزوان ارشک کا کہنا ہے کہ ریاست کے عوام بی جے پی کے پانچ سالہ سرکار کو دیکھ چکے ہیں جس میں اس کے وزراء کو جیل تک جانا پڑا تھا اسی لیے وہ لوگ نفرت اور تقسیم کی سیاست پر اتر آئے ہیں وہیں بی جے پی کی معاون جماعت جی ڈی او نے بھی اس بیان کی تردید کی ہے تحساب گریب بی جے پیش PSP کے اپنے پیش رہی ہے وہی کو دیکھ جیچے پیش رہی ہے آپ کی کانگریس کے پیش رہے ہیں جائohl سنوچنا کی سی اپنوں پڑا تھا کی ان کے س aşرابہ ہوگیا ہے اور ایسی طرف پچک سی اپنے پڑا تھا کیونکہ جس میں پڑا تھا کے بعد بھی شراب کرنوں پڑا تھا وہ لوگ پیش رہے ہیں جی نیش رہے ہیں جیسے میں پیش رہے ہیں جیچے پیش رہے ہیں اور اس کا ایک حقا ہے ماملے کی نزاکت دیکھ بی جے پی اپنے امیلے کی دفاع میں اتر آئی ہے سیاسی ترجمان اس پرکاش نے دعویٰ کیا ہے کہ سنیل کمار نے ایک مملکتی وزیر کے تفسرے پر اپنا رد عمل دیا ہے بنتوال حلقے کے امیلے اور وزیر رامنات رائے اپنی لگاتار جیت کا کریڈٹ اللہ اور مسلمانوں کو دیتے رہے ہیں m. sunil kumar was only responding to the statement made by the district minister Mr. Ramanatray dranہ that he has won the last previous six elections at the blessings of Allah in South Georgia in that context Mr. sunil kumar said this time the election will be between Ram and Allah and the Ram should win the election کرناٹک پولیس نے سنیل کمار کے خلاف معاملہ تو درج کر لیا ہے لیکن کیا لیڈران یہ بھولتے جا رہے ہیں ہم تو بابا قوم مہتمہ گاندھی کی جانب سے کہے گئے ایشور اللہ تیروں نام میں یقین رکھتے ہیں اور ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے موسیقی